اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکریسٹ کرتی ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل مہاجر ہندسانی کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے نو دسمبر یوم شہدہ یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ دن پورے تہتر سالوں میں جو مہاجروں پہ مظالم ڈھائے گئے ہیں اس دن کی یاد منائی جاتی ہے آج کے دن ہم اپنے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں آج کے دن ہم ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں جو پورے سال تہتر سال میں ہر دن ہر دن مہاجروں پہ ظلم ڈھائے گیا ہے اور ڈھائے جا رہا ہے اس کو ہم یاد کرنے کے لیے اس نو دسمبر کو مناتے ہیں جب کبھی میں وجود پاکستان سے استحقام پاکستان کہ پس منظر پہ ہزاروں مہاجروں کے قربانیوں کی طویل داستانوں کو دیکھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ان قربانیوں سے مہاجروں نے کیا حاصل کیا مہاجر اپنی جائداد ہیں اپنی زمینیں چھوڑ کر آئے اپنے اسلاف اپنے بزرگوں کی ہڈیوں کو ہندوستان میں چھوڑ کر آئے پاکستان بنانے کے خاطر انہوں نے ہجرت جیسے کٹھن راستے کے انتخاب کیا آج تہتر سال کے باوجود بھی مہاجرین ان قربانیوں کے باوجود بھی تہتر سال میں مہاجرین احساس محرومی اور خوف کا شکار ہے آج بھی ان کو کہیں ہندوستانی پکارا جاتا ہے آج ان کو مہاجر ہندوستانی کہیں پکارا جاتا ہے کہیں ان کو راکا ایجنٹ بولا جاتا ہے یہ تو یہ اتنے حقیر اور برے ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان مہاجروں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس کو پوری دنیا پاکستان کی فوج کہہ رہی ہے پاکستان کی تمام قومیت میں ماں سے وائے مہاجروں کے سب ان کو اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی فوج کھل کے کہتی ہے اس کے نکے خلاف اس کے ظلم و ستم کی خلاف جب بھی مہاجروں نے آواز اٹھائی تو مہاجروں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیئے پاکستان کی پنجابی فوج نے اگر وہ ظلم و ستم وہ ظلم و ستم ڈھائے ہیں پاکستان کی فوج نے کہ اگر آج ہلاکو خان اور چنگیز خان زندہ ہوتے تو وہ بھی شرمندہ ہو جاتے کبھی مادر ملک فاطمہ جنہ کی ہمائے کے کے لیے ان پر ظلم کیا گیا کہیں جب اردو کے خلاف سازش کی گئی تو اس کے لیے اتجاجی جو ریلیوٹ کی گئی کہیں پہ یہ جو کوٹا سسٹم کا بھیانک خانون اس کے خلاف اتجاج کیا کبھی جو ہمارے مہاجر بھائی پچاس سالوں سے کیمپوں میں بنگلہ دیش میں حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے پاکستان آنے کے لیے پاکستانی جھنڈا لگائے ہوئے کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو بائزت طور پر پاکستان لانے کے لیے آواز اٹھائی جائے تو اس کے اوپر پاکستان کی فوج ظلم الستم کی اس آواز کو دبانے کے لیے ظلم الستم ڈھا دیتی ہے اور ظلم دیکھئے کہ وہ اس ایک تاریخ میں سولہ دسمبر کو وہ کیمپوں میں چلے گئے پاکستان کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے وہ مہاجرین کیمپوں میں چلے گئے اور یہ انہوں نے ان پاکستان کی پنجابی بزدل بھگوڑی فوج نے دنیا کی تاریخ رحم کروا دی کہ اتنی بڑی تعداد میں آج تک دنیا میں کسی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے ہندوستان کی تو بہت مختصر فوج آئی تھی جب بنگلہ دیشیوں کو جب بنگالی بہنوں کو ہماری ماں کو جس وقت عزتیں لوٹ رہے تھی پاکستان کی پنجابی فوج تو ان کو بچانے کے لیے ہندوستان کی بہت تھوڑی سی بہتدر فوج آئی تھی جس بہتدر فوج کے سامنے اس تھوڑی سی بہتدر فوج کے سامنے پاکستان کے کوئی کہتا ہے ایک لاکھ کوئی کہتا ہے نائنٹی فائب تھاؤزن کوئی کہتا ہے نائنٹی تھری تھاؤزن فوج نے ہتھیار ڈال دی اور پھر تین ساڑھے تین سال یہ ہندوستان کی جینوں میں دالچامل کھاتے رہے اور پاکستان کی فوج پوری دنیا میں ہاتھ پاؤں جوڑ کے ان بزدل فوجیوں کو لے کر آگئی اور یہاں پہ پھولوں کی مالائے پہنا کہ ان کا استقبال کیا گیا یہاں ان کو ہزاروں لاکھوں جاہدادیں دی گئیں بڑے بڑے عہدوں سے نوازہ کیا اور وہ مہاجرین آج بھی کیمپ میں حسرت و یاس کی تصویر بنے بیٹھے مہاجرین کی ظلم کی طویل داستانیں موجود ہیں آج وہ کسی کا بھی دور ہو چاہے وہ ایوب کا دور ہو چاہے ایوب کے بیٹے بھٹو کا دور ہو چاہے زیاؤلخ کے بیٹے نواز شریف کا دور ہو چاہے ایوب کی پوتی اور بھٹو کی بیٹی بے نظیر کا دور ہو ہر دور میں مہاجروں پہ ظلم و ستم کیے گئے مہاجر کبھی نہیں بھولیں مہاجروں کو یاد ہے جب جس منظم طریقے سے ایوب کے دور میں کراچی میں مہاجر بستیوں پہ پتھانوں کو لاکر اس گوھر ایوب کی سرکردگی میں حملے کروائے گئے مہاجروں کو یاد ہے جب بھٹو کے دور میں اردو کے جنازے کی جو ایک اتجاجی ریلی کی تھی اس پہ یہ جو سیکیورٹی ادارے انہوں نے اندھاد ان فائرنگ کر کے بے حساب مہاجروں کو زخمی کیا آپہاج کیا شہید کیا مہاجروں کے قبرستان گواں ہیں اس بات پہ جو ان پہ ظلم و ستم ٹھائے گئے ہر دور میں ہر دور میں ظلم و ستم کیا گیا آج نواز شریف گلی گلی کوچے کوچے میں اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنے چالیس چوروں چالیس ڈاکو کے قافلے کے ساتھ گھومتے پھر رہے ہیں سینہ کو بھی کر رہے ہیں پاکستان کی پنجابی فوج کا بسورت چہرہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں ظلم و ستم پاکستان کی مظلوم عوام کے لیے نہیں اپنی انا کی تسکین کے لیے دوبارہ اپنی باشہت کو قائم کرنے کے لیے خاندانی وراست کی طرح اپنی اتفاق فاؤنڈری کی طرح پاکستان کو بنا کر پہلے وہ کریں گے حکومت پھر ان کی بیٹی کرے گی پھر ان کا بھتیجہ کرے گا یہ اس سلسلے کو بنانے کے لیے اس انا کی تسکین کے لیے وہ پورے گلی گلی کوچوں میں پاکستان کی فوج کے مظالم بتا رہے ہیں ظلم کی انتہا دیکھیں کہ وہ شخص آج بھی کسی ایک جلسے میں مہاجروں پہ ہونے والے ظلم کے خلاف نہیں آواز اٹھاتا ہے جبکہ اس کے دور میں سب سے زیادہ مظالم مہاجروں پہ ڈھائے گئے نواز شریف صاحب آپ کے دور میں تو کئی کئی آپریشن مسلط گئے کئی بلو فاکس آپریشن کئی آپریشن کلین اپ کبھی نیشنل ایکشن پلان کے نام سے مہاجروں کو گھروں سے اغوا کیا گیا ان کو تشدد کیا گیا ان کی لاشوں کو مسک کیا گیا ان کو مارگلہ پہاڑیوں سے پھکا گیا آپ سے اچھے تھے چودری برادران نے کہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کر مہاجروں پہ ہونے والے مظالم کا پردہ چاک کیا فوج کا مکروش چہرہ دکھایا آپ سے اچھے ہیں چودری برادران آپ نے ایک دفعہ بھی مہاجروں پہ ہونے والے ظلم میں ایک مہاجر ہونے ایک مہاجر بیٹی ایک مہاجر ہونے کے ناتے آپ کو بددعا دیتی ہوں آپ اور آپ کی بیٹی اور آپ کا پورا خاندار اسی طرح گلی گلی سڑکوں سڑکوں روندیں گے اسی طرح زلیل و خوار ہوں گے اور آپ کے ساتھ یہ پچاس ڈاکوں کا چالیس ڈاکوں کا قافلہ بھی اسی طرح زلیل و خوار ہوگا کیونکہ کسی نے آج تک آواز نہیں اٹھائی ہے مہاجروں پہ ظلموں ستم پہ کسی نے آج تک آواز نہیں اٹھائی ہے بے نظیر بھٹو ہم اسی دن کے لئے رہ گئے کہ ایک جائے دوسرا آئے تو چل میں آیا ان کے باپ نے مظالم کی اب ان کے بیٹیاں مظالم کریں ان کے بچے مظالم کریں ہمارے سر پہ مسلط ہوں گے بے نظیر بھٹو کون مہاجر بھولا ہے تم مہاجروں کو چوہ کہکے مخاطب کرتی تھی تم چوہ کہکے پکارتی تھی پکا خلا کا آپریشن کوئی نہیں بھولا ہیدر آباد کے بس ٹاپ پہ اندھا دن سندھیوں سے فائرنگ کروائی ہے تم نے پوری زمین لہو سے بھر دی تم نے مہاجروں کے مہاجر کچھ نہیں بھولے مہاجروں کو سب کچھ لائے آج ہزاروں لاکھوں مہاجر شہید ہوئے آج دات آداد گھر تباہ برباد ہو گئے آج بے حساب مہاجر بچیاں بے با ہوئیں ماں کی گودے ہو جڑیں مگر کیا ہوا کوٹا سسٹم بیسے ہی ہے اس کی سیہائی پاکستان کے بشکل چہرے پہ بیسے ہی چھائی ہوئی ہے مہاجرین حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے بنگلہ دیش میں جھنڈا لگائے پاکستان آنے کی چہت میں بیسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جالی مردم شماری کر کے ظلم کی انتہا تو دیکھیں جالی مردم شماری کر کے مہاجروں کو دیوار سے لگا دیا اس پاکستان کی پنجابی فوج نے اور چند سندھی ڈاکوں چوروں لٹیروں جالی وڈیروں کو خوف دلا کے کہ اگر ہم تمہارے سر پہ نہیں ہوئے سندھ پہ پہ پہاجروں کے علاقے میں کراچی پہ سالہ سال سے مہاجر رینجرز کیوں مسلط ہے بھئی اتنے مسلط ہونے کے بعد اتنے مہاجر مارے گئے تم ہی قاتل تم ہی مقتول ہم کو ایک قاتل بنایا ہمیں ہی مقتول بنا دیا تم لوگوں نے اس پالیسی پہ تم لوگ عمل کر رہا پوری پاکستان سندھ کے اوپر قابض ہے یہ ان بڑے حکومت جو کر رہی ہے بڑیروں کی ڈاکوں چوروں کی یہ فوج کی سربراہی میں کر رہی ہے کہ فوج اس کے بدلے میں ان سے سندھ کی اچھی اچھی زمینوں پر قبضہ لے کر دی ہے بھئی کس وجہ سے کس وجہ سے تم نے کوئی جنگ تو آج تک جیتی نہیں ہے تم کس وجہ سے ریٹائرمنٹ اور نائی ریٹائرمنٹ پہ تم سندھ کی ساری زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے تمہارے یہ جو دن ہے نا یہ تمام ان تمام مظالم ان تمام زیادتیوں کی وجہ سے اس ظلم و ستم کی وجہ سے مہاجر قوم وجود میں آئی ہے اور یاد رکھو آج کے دن ہم تمام کے تمام مہاجر یہ اہد کرتے ہیں اپنے مہاجروں کو سلام پیش کرتے ہیں اور اپنی شہیدوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم تم کو نہیں بھولیں ہم تمہارے ایک ایک لہو کے قطرے کا حساب لیں گے اس تمام پاکستان کی فوج سے میں کوئی سے کہتی ہوں چیلنج کرتی ہوں اہد کرتی ہوں اور تمام کٹ پتلی پتلی حکومتوں سے تمام ظالم اور جابر نظام کو یہ میں یاد دلاتی ہوں کہ مہاجر کبھی نہیں بھولے گا اپنے شہیدوں کو وہ ان کے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لے گا جب تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کے خون کا حساب نہیں لے لیا جائے ان تمام لوگوں سے حساب لیا جائے گا جو پاکستان کی فوج کا آلائے کار بنے واسطہ یا بالواسطہ اس ظلمیں ان کا ساتھ دیا ہے انہوں نے مہاجروں کو قتل کرنے ظلم استطمت کرنے کا ان سے اس کا حساب لیا جائے گا مہاجر کبھی سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک مہاجر پاکستان بنانے کی وجہ سے جو پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس نے جو اس پر ظلم سے تم کیا ہے وہ اپنا حصہ ضرور لے گا پاکستان سے وہ چاہے صوبے کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو مہاجر اپنا حصہ ضرور لے گا اپنے مہاجر بھائیوں مہاجر شہیدوں کا حساب لے گا مہاجر شہیدوں کی موت مہاجر قوم کی حیات ہے جیے مہاجر جیے مہاجر صدا جیے مہاجر